پیارے محترم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آیودیاں میں اللہ کے نبی کے مزار کے بارے میں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیے اور بیل بٹن یعنی گھنٹی کا بٹن دوانا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ حضرات کی خدمت میں بروقت پہنچتا رہے پیارے دوستو آپ نے آیودیا کے بارے میں اور بابری مسجد کے بارے میں اور رام جن بھونی کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کچھ سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کے سامنے وہ سچائی پیش کرنے جا رہے ہیں جو آج تک آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گے دوستو یقیناً بہت خاص ویڈیو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو ایک ایسے وراز سے واقف کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو مسلمان بھائی بابری مسجد کی وجہ سے اور ہندو بھائی رام جن بھونی کی وجہ سے آیودیا کو جانتے ہیں لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ ہمارا ہندوستان اولیاء اکرام مزرگان دین کا ملک ہے یہاں پر ایک سے ایک بڑے اللہ کے ولی کے مزارات موجود ہیں دوستو ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہندوستان کے سرزمین پر اتارا لیکن جو بات آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور اللہ کے نبی سے تعلق رکھتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا مزار مبارک ہندوستان کے آیودیاں میں موجود ہے جی ہاں دوستو آپ کو ان کا نام بتایا جائے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے آپ بہت ہی زیادہ مسلم جمال کے مالک بہت خوبصورت خوبصیرت تھے حضرت آدم علیہ السلام ہم کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی جن کا کے نام حضرت شیس علیہ السلام ہے آپ کا مزار مبارک ملک ہندوستان کی سرزمین ایودیاں میں موجود ہے دوستو آپ تاجب کرتے ہوں گے لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مزار مقدس کی زیارت کریں تو آپ آئیودیاں پہنچیں اور حضرت شیس علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کریں دوستو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں اور حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسن و جمال خوبصورتی سے نبازہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ میرا بیٹا میرا جانشین ہوگا اور اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے منصف پر فائز فرما دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی انسانی نسل چلی ہے اور آج تک ہم لوگ انہی کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں پیارے محترم دوستو ہندوستان کا مسلمانوں سے بہت ہی قرآنہ رشتہ ہے حالانکہ آج کل کچھ لوگ اور کچھ سیاسی نیتہ اپنی دکانی چلانے کے لیے اس بات کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ بات بلپل حقیقت ہے جب سے انسانی نسل وجود میں آئی ہے تب سے ہی ہندوستان میں مسلمان کا وجود ہے اور رہے گا انشاءاللہ اس بات کو بڑے ہی فقر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں ہم ہندوستانی ہیں اور حضرت شیز علیہ السلام کا مزار مبارک آئیدیاں میں ہونا ہی اس بات کا پکہ صدود ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہزاروں سال پہلے سے رہ لے ہیں پیارے محترم دوستو میں نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس راز سے آگاہ کیا آپ کے بیچ اس حقیقت کو پیش کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حقیقت سے پوری دنیا آگاہ ہو سکے تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوستو اب آپ میں شیئر کر دیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کا اختتام انہی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کے لیے اپنا اور گردنواہ کی تمام ساتھیوں کو خیال رکھیے گا خدا حافظ